اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضرت جسے پچھلے دنوں ہم لوگوں کا سوال جو ہے چار سو بارہ تک رہ گیا تھا چار سو بارہ تک ہم لوگوں نے سوال کیا تھا اس سے آگے آج چار سو تیرہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے ہم سوال تو یہ پہلا سوال ہے چار سو تیرہ نمبر کا اگر کوئی شخص نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائے لیکن اللہ اکبر نہ کہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے اگر کوئی شخص نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ ہے اور یہ بعض علماء کے قول کے مطابق شرط ہے اور بعض کے مطابق فرض ہے بہرحال خاص شرط ہو یا فرض ہو دونوں صورت میں اگر کسی نے بھی اسے چھوڑ دیا چاہے جان بوچ کر یا بھول کر تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی مجھے بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے چار سو چار نمبر کا نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت عمل ہے کہ اللہ برکہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اب اس میں کان چچ ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے یہ سنت عمل ہے لہذا اگر کبھی غلطی سے چھوڑ جائے تو اس کی وجہ سے نماز پر کوئی خاص اثر نہیں ہوگا مطلب صدد صحوبی واجب نہیں ہوگا نماز ہو جائے گی جو بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے چار سو سولہ نمبر کا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق نماز میں مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا کیا حکم ہے ناف کے نیچے مردوں کے لیے ہاتھ باننا یہ سنت ہے کیونکہ حدیث شریف سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا اس کے بارے میں بھی حدیث ہے اور احناف اسی پر عمل کرتے ہیں جبکہ شوافے کے یہاں ناف کے اوپر سینے کے سینے پر ہاتھ باتے ہیں اس کا بھی ثبوت حدیث شریف میں موجود ہے اور بعض فقہ میں یعنی بعض امام کے نزدیک اور بھی طریقے ہیں جن میں کئی طریقے وہ حدیث سے ہی ثابت ہیں اسی طریقے سے یہ طریقہ بھی کہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے چار سو پندرہ نمبر کا وہ بائی مشٹک سولہ کا سوال پہلے پوچھ لئے ہیں چار سو پندرہ نمبر کا سوال ہے حالت پر نماز میں آگے یا پیچھے سے کپڑے مرنے کا کیا حکم ہے نماز کی حالت میں آگے یا پیچھے سے کپڑا مرنے کا معاملہ یہ ہے حصل میں کہ مراد ہے کہ کپڑ بار بار جب رکو میں جائے یا سردے میں جائے تو آگے یا پیچھے سے موڑ لے کہ اس کا کرچ وغیرہ خراب نہ ہو اس نیت اس ارادے سے اگر ایسا کر رہا ہے گویا کپڑوں سے کھیل رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حالت نماز میں کوئی بھی فیل مکروہ تحریمی کا وجود ہوا تو اس کی وجہ سے نماز دہرانا واجب ہے فرضیت کی ادائیگی تو ہو جائے گی یعنی اس کے ذمہ سے فرضیت ساکت ہو جائے گی لیکن نماز کو دہرانا اس کے ذمہ باقی رہے گا اسی کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے چار سو سات نمبر کا چار سو سترہ نمبر کا نماز میں رکو سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہونے کا کیا حکم ہے سیدھا کھڑے ہونے کا حکم واجب ہے یعنی رکو سے اٹھ کر کے اب سجدے میں جانا ہے اس سے پہلے بلکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے اور یہ واجبات یہ نماز میں سے ایک ہے اسے قومہ کہتے ہیں اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا مطلب اس طور پر بیٹھنا کہ بلکل سیدھے ہو جائے اور اتمنان ہو جائے یہ بھی واجب ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں تو قومہ اور جلسہ یہ دونوں واجباتیں نماز میں سے ہیں اور اس معاملے میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں وہ اس طرح جل بھی کرتے ہیں کہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتے ہیں رکو سے اٹھ کر فوراں سجدے میں چل جاتے ہیں اسی طرح ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے سیدھے سے بیٹھتے بھی نہیں اور بس ذرا سر اٹھائے اور سجدے میں گئے تو وہ واجب کو ترک کرتے ہیں اگر جان مجھ کے واجب ترک کرے تو نماز ہوگی ہی نہیں اور اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس پر سجدے سے ہو واجب ہوتا ہے جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال چار سو اٹھائے نمبر کا ہے مگر اس سوال ہی کچھ اس طرح سے ہے جو آپشن دینا مجھے ضروری ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کونسی چیز ہے جس کو چھوڑنے سے گسلے جنابت سہی نہیں ہوگی آپشن اے ہے نماز کی طرح وضو کرنا آپشن بی ہے پورے بدن پر تیر مرتبہ پانی بہانا اور آپشن سی ہے ناک میں پانی چڑھانا چکے سوال تھا کہ ان میں سے کونسی چیز ہے جس کو چھوڑنے سے گسلے جنابت صحیح نہیں ہوگا آپشن کا آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے آپ نہ ذکر کرتے ہیں تو میں ضرور ذکر کرتا تو بہرحال وہ چیز جس کے چھوڑنے سے گسلے جنابت صحیح صحیح نہیں ہوگا وہ ہے ناک میں پانی چڑھانا کیونکہ پہلا آپشن اس میں تھا نماز کی طرح وضو کرنا وہ فرض نہیں ہے چھوڑنے سے اس سے صحیح ہو جائے گا دوسرا آپشن تھا پورے بدن پر تین مرتبہ پانی بہانا تو تین مرتبہ پانی بہانا بھی فرض نہیں ہے ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے تین بار فرض نہیں ہے اس میں جو آپشن سی ہے وہی فرض ہے اور کسی بھی فرض کو چھوڑنے سے وہ عمل صحیح نہیں ہوتا ہے لہٰذا غسل میں اگر ناک میں پانی چڑھانا کوئی چھوڑ دیا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اس کا غسل غسل جنابت صحیح نہیں ہوگا جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے چار سو انیس نمبر کا ان میں سے کونسی چیز ہے جس کو چھوڑنے سے غسل جنابت صحیح نہیں ہوگا صحیح ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا جی یہ سوال یہ تھا اس میں بھی آپشن کی ضرورت ہوگی کہ ان میں سے کونسی چیز ہے جس کو چھوڑنے سے غسل جنابت صحیح ہو جائے گا اس سے پہلے والا اس سے پہلے والا سوال تا صحیح نہیں ہوگا اس میں ہے کہ جس کو چھوڑنے سے غسل جنابت صحیح ہو جائے گا اس میں آپشن اے ہے نماز کی طرح وضو کرنا آپشن بی ہے پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا اور سی ہے ناک پہ پانی جرانا تو اس سوال کے جواب میں آپشن اے یعنی نماز کی طرح وضو کرنا اس کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تب بھی اس کا غسل صحیح ہو جائے گا کیونکہ نماز کی طرح وضو کرنا غسل کے اندر فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور سنت کو ترک کرنے سے غسل صحیح ہو جائے گا غسل میں کوئی دقت نہیں ہوگی جی جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال اور آخری سوال ہے چار سو بیس نمبر کا اور اس سوال سے پہلے ایک چیز اور کہنا چاہیں گے کہ اکثر جو سوال ہے جس کو لیکن اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ جیسے اچھی طرح گسل کرنے کے بعد وضو کیے بے گیر اگر کوئی شخص نماز کے لیے گیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو صحیح آپ نے کہا کہ اس معاملے میں اکثر لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوتے ہیں اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسے لوگ نہا لیتے ہیں اور پورا اچھے سے نہا دھو کر کے پھر بعد میں بیٹھ کر کے وہ لوٹا لے کر کے وضو کرنے بیٹھتے ہیں جبکہ یہ بالکل بیجا ہے فضول ہے جب غسل کر لیا تو غسل میں چہرہ بھی دھل گیا ہاتھ بھی دھولا مسہ کے بجائے پورا سر ہی دھل گیا اور ساتھی ساتھ پیر بھی دھل گیا وضو میں جو فرائز پائے جاتے ہیں وہ غسل کے اندر اٹومیٹک پا لیا گیا تو اب اس کے بعد پھر الگ سے وضو کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا ایسا بھی نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ چلیے ہم نے غسل کر لیا چلو پھر سے وضو کر لے ثواب پائیں گے نہیں یہ فضول خرچی ہے لہٰذا اچھی طرح غسل کرنے کے بعد اگر کوئی وضو جا کر کے نماز ادا کرنی چاہیے نماز ہو جائے گی اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی لیکن ہم نے کہا کہ غسل کے بعد اگر کوئی شخص پھر وضو کرنے بیٹھتا ہے تو یہ فضول خرچی ہے اس پر ثواب نہیں ملے گا اس لیے بتایا کہ وضو پر وضو کرنے کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب کوئی شخص ایک وضو کرنے کے بعد اس وضو سے کوئی عبادت کر لے ایسی عبادت جو بغیر وضو کے نہیں کر سکتے عبادت کر لے پھر تھوڑی دیر کے بعد اگرچہ دوسری عبادت کرنی ہو پھر جا کے وضو کرے تو وضو الوضو کا ثواب ملتا ہے یعنی وضو پر وضو کرنے کا ثواب ملتا ہے لیکن ابھی ایک وضو سے ہم نے کوئی عبادت نہیں کی پھر چلے دوبارہ وضو کرنے کی ثواب پا جائیں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ اس کے برعکس اس کا الٹا پانی فضول خرچ کرنے کا گناہ ہوگا اس لیے اس غلط فہمی سے لوگوں کو دور ہو کر کے یا شک و شبہ کو ذہن و دل و دماغ سے نکال کر کے جب غسل کر لے تو سمجھ لے کہ وضو بھی ہو گیا جب وضو ہو گیا تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن چھو سکتے ہیں جنازہ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سزدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا عملوں کا سوال کیسے سن ختم ہوا اور آپ کا آپ اپنا کمتی سے میں جو ہم لوگ پلے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین عجر آپ کو عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم اللہ تعالیٰ